تو معاملہ تمام ہوا اور انڈیا نے دو میچ کی سیریز دو نو میچ جیت کی وائٹ واش کیا بنگلہ دیش کو اور جس طریقے سے یہ وائٹ واش کیا ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہتین اور لا جواب ہے شاید الفاظ کم پڑ جائیں اس کی تعریف کرتے ہوئے منگلہ دیش کے ساتھ ساتھ قدد کا نظام بھی ان کو بچا نہیں سکا انڈیا نے بتا دیا کہ پندرہ سیشن کے میچ میں اگر آٹھ سیشن بارش کی نظر ہو جائیں گے آٹھ سیشن تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جب یہ انڈیا کھیلتا ہے جب یہ انڈیا اپنے ملک میں جو خاص کر کے ٹیمیں آتی ہیں ان کا جس طریقے سے یہ شکار کرتا ہے تو ایکزیمپل بلکل ویسی ہے شاید کہ آپ کو تھوڑا سا جنگلی پن لگے اس میں جو پھر شکار کرنا ہے شیر نے تو پھر اس نے شکار کرنا ہے پھر چاہے آپ جتنا بھی ادھر ادھر بھاگ لیں دائیں بائیں کہیں چھپ جائیں جھاڑیوں میں تو وہ نکال کے پھر لے ہی آئے گا اس کا ڈیزلٹ آ سکتا ہے اس ٹیس میچ کو بھارت کی ٹیم نے ڈیڑھ سیشن پہلے پورا ٹائم بھی نہیں ہوا بھائی صاحب یہ ہی تو ہو رہا ہے میرا دل کر رہا کہ پورے پاکیسان کے پندرہ کے پندرہ مطلب گیارہ کے گیارہ کھلاڑیوں کی میں یہاں پہ تصویریں لگاؤں اور یہاں پہ ان کی گیارہ تصویروں کے اوپر جو سو کہتے ہیں نا انگ پھیکو آج بھارت کی ٹیم نے بتایا کہ اگر ایک دن بھی رہ گیا ہو میری بات کان کھول کے سنیے گا دشمنوں کا سامنا کیوں آپ کرنا پڑے آپ اپنی منزل کو حاصل کر کے رہتے ہیں آپ جیت کے رہتے ہیں یہ ہے انڈیا کی ٹیم جے ہو اشوین جے ہو جڑے جا ختم وائٹ واش کر دیا اس ٹیم کو جو سپنا لے کر آئی تھی وائٹ واش کرنے کا پاکستان سمجھنے کی گلتی کر رہی تھی بنگلہ دیش پاکستان کا کیا پاکستان کو تو سنا ہے یو ایسے نے بھی ہرا دیا تھا پاکستان کو تو جمباوے پیلتی آ رہی ہے اسی طرح پر چلتے ہوئے بلکل نیا کھلاڑی یو ایسے نے پیل دیا افغانستان نے پاکستان سے جیت کر بنگلہ دیش اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی تھی اب پتا چلا بھارت میں بھارت کو ٹکر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے پچھلے میچ کے بھی ہیرو رہے تھے جھڑیجا اور اشوین اور اس میچ کے بھی بھائی پانس دن پانس دن کے کھیل میں تین دن صرف برسات چلتی رہی بنگلہ دیش خوش برساتی میڈک کی طرح سے کہ بچا لیا بھائی جا کر واپس جا کر خود کا کندہ تھپ تھپائیں گے کہ بھارت کو برسات نے بچا لیا ورنہ برابر کر کے آتے لگ گیا پتا کیا ہے بھارت چلیے دیکھتے ہیں نظارے لیتے ہیں بھارت کی شاندہ جیت پر کیا کہتی ہے پاکستانی میڈیا اور زنتا تو معاملہ تمام ہوا اور انڈیا نے دو میچ کی سیریز دو نو میچ جیت کی وائٹ واش کیا بنگلہ دیش کو اور جس طریقے سے یہ وائٹ واش کیا ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہتین اور لا جواب ہے شاید الفاظ کم پڑ جائیں اس کی تعریف کرتے ہوئے اتنے تھمپنگ طریقے سے اتنے شاندار طریقے سے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اتنے شاندار جیت ہے کہ چھے سیشن بھی نہیں لگے چھے سیشن بھی نہیں لگے انڈیا کو یہ میچ اپنے نام کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے خلاف اتنا زیادہ گیپ ہے اتنا زیادہ گیپ ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں کہ بس آپ پوچھئے مت زمین آسمان کا فرق نظر آیا زمین آسمان کا اور ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ کوئی ٹائگر یا کوئی شیر اس نے اپنے شکار پہ اٹیک کرنا ہے تو وہ بھاگ تو سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا بلکل اسی طرح جو ٹیمیں بھی جاتے ہیں انڈیا کھیلنے کے لیے کوئی بہت اچھا کھیل جائے تو تھوڑا سا کھیل لمبا ہو جاتا ہے تھوڑا سا کھیل لمبا ہو جاتا ہے چار دن تین دن بہت کوئی اچھا کھیل جائے تو پانچ میں دن ورنہ تو دیکھیں جو ذرا نسبتاں کمزور ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو تو انڈیا کو چھے سیشن بھی نہیں چاہیے پندرہ سیشن کے میچ میں چھے سیشن بھی نہیں چاہیے اور پکڑ کے ایسے برے طریقے زہر آیا ہے وائٹ واش کیا ہے اور یہ اس طرح کی جو ہار ہے یا بنگلہ جش کے ہو تو بتائی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے جو کرکٹ فانس ہیں ان کو ایک دوہ پھر ریالائزیشن دلوائی ہے کہ وہ ایک ہسٹورک ٹائم میں جی رہے ہیں اتنی شاندار اتنی کمانڈنگ اتنی تھمپنگ وکٹری اور یہ ون اف دا ہسٹورک وکٹری ہے کہ کتنی شاندار ٹائم میں جی رہے ہیں کہ اتنا لا جواب ریکارڈ اتنا شاندار اتنا بہترین ریکارڈ کہ بس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس کی تعریف کرتے کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ پوری صورتحال بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ قدرت کا نظام بھی ان کو بچا نہیں سکا انڈیا نے بتا دیا کہ پندرہ سیشن کے میچ میں اگر آٹھ سیشن بارش کی نظر ہو جائیں گے آٹھ سیشن تو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے پھر بھی کوئی مسئلہ اور پریشانی نہیں ہے ہم باقی کے جو چھ سیشن ہیں اس میں سے بھی ابھی ڈیڑھ سیشن رہتا ہے تو پانچ سوا پانچ سیشن کے اندر اندر یہ میچ اپنی گریفت میں ایسے کیا کہ بنگلہ دیش دیکھتے دیکھتے رہ گیا وہی جو میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے کہ ایسے بلکل شیر کی طرح اپنے شکار پہ کہ شکار جو ہے وہ تھوڑی دیر چھپ تو سکتا ادھر ادھر رائٹ اور لیفٹ اور ادھر کئی نکل گیا ادھر ادھر لیکن وہ جو شیر جیسی چال ہے اس کی نظروں سے بچنا نہ ممکن اور بلکل ایسے ہی انیویٹیبل جو ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا تو ایسی ہی فیلنگ آتی ہے جب یہ انڈیا کھیلتا ہے جب یہ انڈیا اپنے ملک میں جو خاص کر کے ٹیمیں آتی ہیں ان کا جس طریقے سے یہ شکار کرتا ہے تو ایکزمپل بلکل ویسی ہے شاید کہ آپ کو تھوڑا سا جنگلی پن لگے اس میں یہ ایکزمپل جنگلی پن والی ہے تو جو کام ہوا ہے وہ بھی تو جنگلی پن والی ہی ہوا نا پینتی سفروں میں جو دو سو پچاسی رنز کل ڈالے تھے وہ کوئی عام سا کام تھا تو کام بھی تو ویسے ہی ہو رہا تو ایکزمپل بھی پھر ویسے ہی دی جائے گی نا وہ ایکزمپل تو پرانی ہوگی نا پشلے میچ والی کہ دو باکسر اترے ایک نے ادھر آئے ایک دو کاؤنٹر پنچ مارے باقی وہ ماری کھاتا رہا ماری کھاتا رہا لیکن یہاں پہ تو جو ایکزمپل نظر آ رہی ہے وہ یہی سیٹ بیٹھتی ہے کہ آپ کا شکار ہونا ہی ہونے اور آپ چاہے جتنا مرضی بھاگ لیں ادھر ادھر آپ کی بچت گوئی نہیں ہے اور انڈیا نے یہ کر کے بتایا اس میچ میں اس میچ میں یہ کر کے بتایا ہسٹوریک یہ میچ ہے ہسٹوریک یہ جیت ہے کہنے کو ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے خلاف ہی ہے لیکن کتنا ادھر ادھر بچے کتنا ادھر ادھر بھاگے بارش نے بھی اتنا ساتھ دیا آدھے سے زیادہ میچ بارش کی نظر ہو گیا لیکن نہیں جو پھر شکار کرنا ہے شیر نے تو پھر اس نے شکار کرنا ہے پھر چاہے آپ جتنا بھی ادھر ادھر بھاگ لیں دائیں بائیں کہیں چھپ جائیں جھاڑیوں میں تو وہ نکال کے پھر لے ہی آئے گا اس کا ڈیزلٹ آ سکتا ہے اس ٹیس میچ کو بھارت کی ٹیم نے ڈیڑھ سیشن پہلے پورا ٹائم بھی نہیں ہوا بھائی صاحب یہی تو ہو رہا ہے شوکنگ پرفورمنس یہ ہے کہ پورا ٹائم بھی نہیں لیا یا تو ہونا کہ آخری سیشن کے آخری اوبر تک میچ گیا وہاں تک بھی نہیں گیا انہوں نے ایک سیشن پہلے ہی میچ کو ختم کر کے رکھ دیا this is ایٹین ٹیم میرا دل کرڑا کے پورے پاکیسان کے پندرہ کے پندرہ مطلب گیارہ کے گیارہ کھلاڑیوں کی میں یہاں پہ تصویرے لگاؤں اور یہاں پہ ان کی گیارہ تصویروں کے اوپر جسو کہتے ہیں نا انگ پھیکوں اور ان کو بتاؤں ان کے اوپر جسو کہتے ہیں نا اتجاج کروں کہ تم لوگ نے کیا پرفورمنس کر کے دکھائی تھی اس بانگلہ دیش کے گیز جس بانگلہ دیش کو انڈیا نے مار مار بھرتا بنا کے رکھ دیا پچاس مارا دونوں انیس کندوں اس نے پچاس کیا he is the future of Asian جسو کہتے ہیں نا cricket he is the future of world cricket jazz wall جسو کہتے ہیں نا سارے کے سارے record توڑے گا یہ بندہ نہیں روکے گا یہ اب بھی young لڑکا تباہی مچائے گا کیا Travis Head کیا جسو کہتے ہیں Ben Duckett یہ سب کو پیچھے چھوڑے گا یہ future کا star ہے اور اس نے جو پرفورمنس کر کے دکھا دیئے ہیں جو imagining پرفورمنس کر کے دکھا دیئے ہیں یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا آج بھارت کی ٹیم نے بتایا کہ اگر ایک دن بھی رہ گیا ہو میری بات کان کھول کے سنیے گا اگر ٹیسٹ میچ کے چار دن زائے ہو گیا ہو اگر ایک دن بھی رہ گیا ہو ایک دن بھی رہ گیا ہو یہ تب بھی مچ جیت کے دکھا دیں گے یہ وہ ٹیم ہے یہ ایک دن کے اندر بھی مچ جیت کے دکھا دیں گے کیونکہ یہ جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دل سے جیتنا چاہتے ہیں ان کی نظر کے اندر draw doesn't matter ان کی نظر کے اندر draw کی کوئی value نہیں ہے ان کی نظر کے اندر صرف اور صرف value ہے تو جھیت کی ہے ہم نے جھیتن ہے ہماری نظر کے اندر draw ایک ہار ہے اور یہ جب جس سکریم کی سوچ ہوتی ہے پھر چاہے جتنی مرضی مشکلات آجیں پھر چاہے جو راستہ ہو جتنا مرضی کٹھن کیوں نہ ہو پھر چاہے آپ کو راستے کے اندر جتنا مرضی دشمنوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے آپ اپنی منزل کو حاصل کر کے رہتے ہیں آپ جھیت کے رہتے ہیں یہ ہے انڈیا کی ٹیم اور میں بات کرو لوگ باتے کرتے ہیں پاکستان کے اندر انڈیا کے ساتھ ٹیسٹ میچو مزہ آئے انڈیا کے ٹیسٹ میچو بھائی سب پہلے انڈیا کے سٹینڈر کی کرکٹ تو کھیل لو انڈیا کے لیول کے اوپر تو آجو کہ وہ تو آپ کو ایک دن کے اندر ہرا دیں گے جو ہماری ٹیسٹ ٹیم کا حال ہے اگر اس ٹیسٹ ٹیم کے ہاتھیں چڑ گی تو کیا حال ہوگا آپ لوگی سوچ نہیں ہیں مار مار بھڑتا بنا کے رکھ دیں گے بات کرتے ہیں ولیز بھائی یار ویڈیو بنو انڈیا پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہو انڈلین کے اندر ولیز بھائی اوپر آسٹریلیا کے اندر انڈیا پاکستان کا ٹیسٹ میچ کاؤ بھوگا باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور بھائی پہلے انڈیا کے لیول پہ تو آجو ان کے ساتھ میچ کرنا ہے اس ٹیم کے ساتھ میچ کرنا ہے جس نے اس کو اتنی بڑے تیرا کے ہر آیا ہے جو ہمیں دونزیرو سے ہر آکے گے تو دوستو یہ ہے کہانی پاکستانی میڈیا اور جنتا کی جبانی مجھا آگیا بھائی مجھا آگیا سوچ نہیں سکتا تھا کوئی کی دو دل میں ٹیسٹ میچ ہو سکتا ہے وہ بھی انڈ والے دنوں میں اور وہ بھی تب جب اندردیو اتنا مہربان ہو بیٹنگ پر ہم اور ایڈی بات کر چکے ہیں گل، راحل، جیسوال اور فیرات کو نے مجھا آیا ایک سٹیج سیٹ کر کے دیا بولرز کو بھارتیہ بلے باجوں نے اور بھارتیہ بلے باجوں نے تباہی مچا دی بھائی اشوین جڈجا کے ساتھ ساتھ بھومراہ بھی دو وکٹ لے کے مجھا آیا آپ کو کتنا مجھا آیا اپنی رائے کومیٹ کیجئے گا پرتکیریہ دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہنے